میں اپنے خیالات اور جو حقیقت ہے وہ بیان کر سکوں میں آپ کا بہت مشکور ہوں جناب سپیکر صاحب میں شروع ایک بات سے کروں گا جب میں اپوزیشن میں تھا میرے پارلیمانی لیڈر بھی تھے میرے قائد بھی تھے مولانا واسع صاحب پہلی کرسی ان کی تھی سیکنڈ کرسی میری تھی آج الحمدللہ یہ شکر ہے آگئے مجھے بڑی خوشی ہوئی چھوٹے تم لوگ چپ کر کے بیٹھو ماروں گا تمہا کتران صاحب سپیچ کرے جی بیٹھ جائیں وہ باٹھ جائیں مجھے اچھی طرح سن لے بتیجے آج تم لوگ بدماشی پہ اترے ہو ان دو کو کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں آگا صاحب آپ نے اس وقت کہا نا ہم اس جہان میں بھی آپ کی خدمت کے لئے تیار ہیں اس جہان میں اگر ہماری ضرورت ہی ہم آپ کی خدمت کرنے کو تیار ہیں نہیں نہیں مجھے تو آپ آگے ملک صاحب مجھے بولنے دے فلور میرے پاس ہے آپ کو نہیں دیا پھر آپ اتنے پڑے لکھے وکیل پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ ہی مجھے تھوڑا سا آگے بڑھنے دے ملک صاحب وہ سپیچ کمپلیٹ کر لے پھر میں آپ کو موقع دے ملک صاحب آگے بڑھنے دے وہ ملک صاحب آپ بیٹھیں گے تو تھوڑی سی بات آگے چلے گی اس بات پہ جس پہ آپ کرنا چاہتے ہیں اس پہ بھی میں بات کرنے لگا ہوں کس پہ اس پہ میں آرز کروں جناب سپیکر صاحب میں نے جا کے ابھی ٹویٹ چیک کیا ہے اس میں کوئی ایسی ایک بات اس نے کہی ہے کہ بدبودار اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں کہ وہ ایک ایک منٹ چاچا تم لوگ تو بیٹھو تم لوگ کو ماروں گا میں 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 وہ ایک منٹ سلی مجھے سارا ملک صاحب آپ لوگ بیٹھو تو صحیح سنو تو صحیح تم لوگ شور مات بچا رہے ہو میری آرٹ سن لیں میری آرٹ سن لیں آپ ایک منٹ مجھے سن لیں اگر ایک منٹ بیٹھو تو صحیح مجھے تو سنو یہاں آگے تو چلو میری بات سنیں اختر جان مجھے دیکھیں ملک صاحب آپ ایک منٹ کے بیٹھیں مجھے سن لیں پھر اگر آپ اعتجاج کرتے ہیں مجھے خوشی ہوگی آپ مجھے تو تھوڑا سا سنیں ہاں تو آگے چلنے تو دو ادھر سے کچھ جواب تو لو کہتران صاحب آپ دو منٹ ملک سکندر ایڈوکیٹ کو دے دے تاکہ آپ سب بیٹھ جائیں تشریف رکھیں تاکہ ایک دوسری کی بات کو ہم لوگ سمجھ سکیں خوشگوار ماحول پیدا ہوا اس کی تہہ تک نہ آپ گئے اور نہ آپ نے اس کو سوچا کہ یہ کیوں ہمارے ساتھی اس پر جذباتی کیوں ہو گئے قائدین ہر کسی کے لئے محترم ہیں ہر جماعت کا قائد اس جماعت کے لئے بھی اور باقی لوگوں کے لئے بھی قابل اے قدر ہیں اسی طرح جس انداز سے انہوں نے بات کی اس پہ یہاں سے ریاکشن ہوا آپ نے تو صرف یہ دیکھنا تھا کہ یہ آپ نے سارجنٹ ایٹ آرمز کو کہہ دیئے کہ جی ان کو نکالو انہوں نے احتجاج کیا بات یہ ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے ہمیں یہ گورنمنٹ آف بلوچستان نے کہا ہے ایک فرق تھا اس نے اگر ٹویٹ کیا تو یہ گورنمنٹ آف بلوچستان کیونکہ گورنمنٹ آف بلوچستان کی نمائندگی کر رہا تھا اب اگر گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے ہمیں گالیاں دی جاتی ہیں ہمارے قائدین کو گالیاں دی جاتی ہیں تو یہ تو قابل برداس کسی بھی صورت میں نہیں ہے میری گزارش یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ لیں ٹویٹ آپ دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر آپ ایک ان کو میں ہم نے سلیم کوسا صاحب وہاں تشریف لائے تھے انہوں نے بھی اس کو ریالائز کیا زیالانگاو صاحب کو جب دیکھا انہوں نے بھی اس بات کو ریالائز کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے نصیب اللہ مریض صاحب نے بھی اب اس طرح آپ ہمیں یعنی یہ تو ہم ایک فرد کی بات نہیں سمجھتے ہیں چونکہ آپ کا ترجمان ہے پریزی بینچز کا ترجمان ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کا ترجمان ہے وہ اگر ہمارے قائدین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو یہ تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی معاشرے میں نہیں ہے آپ کی بات پوری ہو گئی ملک صاحب تھوڑی سی وضاعت میں بھی اس پر کرتا چلوں جیسے پہلے جس طرح بیان آیا بہت سارے ہمارے دوست بھی اس میں تھے اور ہم خود اس پر بڑے قائل ہیں کہ ہم کسی کی انفرادی طور پر الحمدللہ انفرادی طور پر نہ کسی پر ہم نے کبھی ہٹ کیا ہے نہ کوئی ایسی باتیں کی ہیں جب اس ٹویٹ کو اندر جا کے میں نے بھی پہلے میں نے بھی خود کھولا کہ اس کو پڑھوں اس میں ہے کیا ابھی بھی آپ کے پاس بھی ہوگا میرے پاس بھی ہوگا اور اگر چیرمنٹ صاحب آپ سپیکر صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو اسی طریقے سے پڑھ بھی دیتا ہوں جس طرح وہ آیا بھی ہے جا پڑھے اور ایک چیز زین میں صرف ہو کہ ہم اے پی سی کا حصہ نہیں ہے جناب اختر منگل صاحب کی جو پارٹی ہے وہ بھی کسی حوالے سے اے پی سی کا حصہ نہیں ہے اے پی سی میں یقینا طور پر اے پی سی کے اندر جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کا ایک موقف ہے ایک سٹانس ہے حکومت کے خلاف ہے جس میں پی ایم ایل این کے لوگ ہیں جس میں پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں جس میں بہت سارے ہیں ایک موقف ہے جی جی بالکل اے ایڈ پی بھی ہے لیکن ایک فیڈرل لیول پہ ایک سٹانس ان کی فیڈریٹنگ پارٹی کا ہے اور ہمارے ساتھ یس حکومت میں ادھر ہیں وہی سٹانس بی این پی منگل کا ہمارے ساتھ یہاں حکومت میں نہیں ہے لیکن وہاں اے پی سی کا بھی حصہ نہیں ہے تو یہ ہمیں دونوں چیزوں کو تھوڑا الگ دیکھنا ہوگا اس لیٰہ سے کہ ہم بلوشتان میں جو سیاست کر رہے ہیں ہم نے ایک طریقے کر رہے ہیں ہماری نویت چیزوں کی بہت مختلف ہے وفاق میں ہے وہ بہت مختلف طریقے سے اگر آپ اس میں دیکھیں کہ حکومت کا مضبوط بیانیاں اور آگے لکھتا ہے کہ کرپ مافیا کو نہیں چھوڑا جائے گا اس پہ میرے خیال میں اور آپ بھی یہاں بیٹھ کے ڈیلی بات کر لیں جبکہ اپوزیشن کا متفقہ بیانیاں وجود نہیں رکھتا اپوزیشن کا متفقہ بیانیاں وجود نہیں رکھتا مولانا فضل الرحمن صاحب کے ایم ایم اے کی شاندار ناکامی کی بات کی گئی ہے کے بعد اب اے پی سی کی مولانا صاحب کی بات نہیں کی ایک اے پی سی کی بات کی ہے اور پھر جی اگزائیٹ اب ایک پورے اے پی سی کے موقف کو نہیں میں اس کو پورا پڑھ لے دوں آپ اگر آپ اس دیکھیں جی مولانا آپ یہ سن لیجی مولانا فضل الرحمن صاحب کے ایم اے میں کی شاندار ناکامی کے بعد اب اے پی سی کی بدبودار ناکامی اے پی سی کی اے پی سی کی نوشہ دیوار ہے آپ لوگ بات تو سنیں ایک بار آپ لوگ ایک بات پوری بات سنیں پھر آپ لوگ بے شک کس پر اس میں آپ دیکھیں اے پی سی اے پی سی ایز اہول پہ بات ہو رہی ہے یس اس میں کل کو کل کو میرے خال ابھی آپ دیکھئے گا کہ جیسے جیسے دن بڑھیں گے ہو سکتا ہے بین پی مینگل کے حوالے سے لوگ سوالات اٹھائیں اور شاید آپ لوگ دوسرے کو ڈیفینڈ کرنا پڑ جائے کل کو کسی اور پارٹی کو بھی اٹھانا پڑے انفرادی طور پہ کسی کی ذاتیات کو وہ الفاظ نہیں کی گئے ایک سٹانس کو کہا گیا ہے ایک سٹانس جس کو اپوزیشن نے وفا کی سطح پہ لیا تھا اس اپوزیشن کا حصہ نہ بین پی مینگل ہے نہ بی اے پی ہے نہ پی ٹی آئی ہے تو لہٰذا دیکھیں ہم تو وہاں پہ حکومت کا حصہ ہیں اور یہاں ہم حکومت خود ہیں لیکن یہاں پہ ایک پارٹی ہمارے ساتھ مخالفت میں بیٹھی ہے لیکن آپ وہاں بھی اپوزیشن میں ہیں یہاں بھی ہمارے ساتھ اپوزیشن میں ہیں تو میرا جو کہنے کا مقصد ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں اس ہاؤس میں یقینی طور پہ اگر ہم اس چیز میں اگر اس کی گہرائی میں جائیں گے بہت جائیں گے یہاں ڈیلی بیسز پہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں آتی رہتی ہیں پارٹیوں کے ترجمان بھی بولتے ہیں بہت سارے لوگ بھی بولتے ہیں اب وہ وہ اب اے پی سی کے صورت میں اس کو کہا گیا اے پی سی کے صورت میں شاید اگر اس کو ہم وہ ایک لفظ ایسا ہے جو شاید اے پی سی کے حوالے سے برا لیکن وہ بولانا فضل الرحمن صاحب کے حوالے سے ہرگز نہیں ہے نہیں وہ ان کی پارٹ سارے لوگ بھی 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 کے حوالے سے یہاں پہ ایک جو پیش رفتی چلی ہے اس کو کسی نتیجے پہلا کے میں خلاف پہنچائیں سیاسی اختلافات میرے اور آپ کے ڈیلی بیسز پہ چلتے رہیں گے آپ کی پارٹی کے لوگ ہمارے خلاف بولیں گے ہم آپ کے خلاف بولتے ہیں اسی اسی اسیمبلی کے اندر ہم لوگ بہت سارے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جب ہمیں ان کو اگر سنسیٹیوٹی میں لینا پڑے گا تو پھر ہم تو میرے خلال دوسری بات کر ہی نہیں سکیں گے تو اسی لیے یقینی طور پہ انفرادی طور پہ کسی پہ بھی کوئی بات پہ میں بھی اس کا قائل نہیں ہوں اور میں ہمیشہ سے نیر ہوا حالانکہ ماضی میں تقریباً پسیل ایک مہینے میں اس طرح کی مثالیں دی گئیں تھی میں آن کورٹ بھی کر دیتا ہوں کہ میں نے اپنا ایک انٹیویو میں بڑا کلیر موقف دیا تھا آہ اختر جان مینگل صاحب کے حوالے سے دیا تھا کہ ان کو ایک سٹانس لینا چاہیے پولٹیکل سٹانس یا گورنمنٹ کا حصے کا یا اپوزیشن کا اس پہ کوئی ذاتیات نہیں تھا لیکن آپ کی پارٹی کا موقف اور آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کا جو موقف میرے اور میرے خاندان پہ آیا میں نے نہ ان کے خاندان کا ادھر نام لیا نہ میں نے جھنڈوں کی بات کی نہ میں نے کوئی اور بات کی لیکن ان کا ایک آیا لیکن میں نے اس کا جواب نہیں دیا اس لحاظ سے کیونکہ جذبات میں انسان کبھی کبھی ریاکشن میں بہت ساری چیزیں بول جاتا ہے بعد میں شاید ضرورت تھی بھی یا نہیں تھی تو میرے خاند ہم یہ چیزیں آج آپ کے سینٹ میں ہم ڈاکو چور آگے پیچھے ساری چیزیں بولتے ہیں میرے خاند اس پہ بی این پی منگل اگر آج ایک موقف لے لے کہ جی ہم اتحادی اوپوزیشن کے ساتھ بھی ہماری بات چیز ہے تو آپ کے سینٹرز یا آپ کے ایمین ایز آ کے اسیمبلی میں ایسی باتیں کرتے ہیں ان کو اسیمبلی سے باہر نکال کے آپ باہر کریں اسیمبلیوں میں آپ نے دیکھا ہے ہر قسم کی چیزیں جاتی ہیں ہمیں اس کو پولٹیکل حوالے سے چیزوں کو لینا چاہیے اور پولٹیکل حوالے سے کبھی کبھی ان کو ہم ایبزوب کرتے ہیں کبھی اپنے جذبات کے خیال بھی کرتے ہیں کبھی اعتجاج بھی کرتے ہیں اور بہت پیلو پہ ہوتا ہے پی ٹی آئے پہ شور ہوتا ہے عمران خان صاحب کی پارٹی ہے ان پہ بڑا شور آتا ہے اسیمبلی کے اندر آتا ہے یہاں بھی آیا ہوگا کسی اور پہ بھی آتا ہے یس زیادتیاتی لیبل پہ خاندانوں پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے کسی آہ کے پرسنل کریکٹر پہ ہمیں کبھی بات نہیں کرنی چاہیے کس قسم کا انسان ہے اس پہ ہمیں بات نہیں کرنا چاہیے سیاسی سٹانس پہ ہم بات کر سکتے ہیں اے پی سی کے سٹانس پہ ہم بات کر سکتے ہیں گورنمنٹ کے سٹانس پہ ہم بات کر سکتے ہیں یس انفرادیت پہ ہمیں ہرگز نہیں جانا چاہیے کسی نہ کسی حوالے سے آپ کو وہ بات اس حوالے سے مولانا فضل ربانہ کہا لہا کہ اس میں ذکر ایک پارٹی کے اس حوالے سے تھا کہ ایک اے پی سی کے پلیٹ فارم میں کوئی چیزیں کامیابی کی طرف نہیں گئے اس پہ تھا لیکن جو ناکامی تھی وہ اے پی سی کی ظاہر کی گئی تھی اس میں بہت ساری پارٹی ہیں تو میری اپوزیشن سے بھی ہوگی ریکویسٹ ہوگی کہ ہمیں آئندر کے لیے بھی ان ساری چیزوں کو تھوڑا سا ذہن میں رکھنا چاہیے کیونکہ ہمارا آپ کا وابستگی جو ہے نا صرف اس فلور پہ نہیں ہے اور ہمیں الفاظ کا جیسے چناؤ کی بات ہے تو جیسے اب تھوڑی دیر پہلے حالانکہ سنہ صاحب نے کوئی ایسی بات کر دی تھی جو کہ شاید ذہن و گمہ میں نے نہیں تھی لیکن انہوں نے کہا جی نمبر بڑھانے کی بات تو یہ کبھی کبھی باتیں جذبات میں نکل آتی ہیں شاید ان کا موقف کچھ اور ہوگا لیکن زبان کی لفاظی کبھی کبھی انسان کا ساتھ نہیں دیتی پھر جو بھی ذہن میں آتا ہے آدمی بول جاتا ہے تو یہ سوار بہت ساری چیزیں ہیں ہمیں اس کو ایک بڑے کھلے ذہن کے ساتھ دیکھنا چاہیے اس حوالے سے کہ یس کل کو اگر کوئی ایسی بات آتی ہے ہم اس پہ سٹانس بھی لیتے ہیں ایسا بات بھی کہتے ہیں لیکن سیاسی امور پہ اگر اے پی سی پہ کوئی بات ہو رہی ہو تو بڑی مشکل پڑ جائے گی کیونکہ ہمارے پاس ایک اتحادی بیٹھے ہوئے تو اس پہ اگر میں کوئی مزید اس پہ بات کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ ذمرخ خان اور عزر خان بات کرنا شروع کر دیں گے آپ میں سے شاید کوئی زیادہ اے پی سی پہ بات کرنا شروع ہوا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ سنا اور اختر حسین صاحب بھی مجبور ہو جائیں گے کہ وہ ایک سٹانس پہ بات کریں تو لہٰذا یعنی کہ آج اگر کوئی یہ بول دے کہ اے پی سی کے اندر جو نہیں آیا وہ پاکستان کا غدار ہے تو یقینی طور پہ سنا صاحب کھڑے ہو جائیں گے اور ہم ہم بھی اس پہ یہ بات کریں گے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہیں تو لہٰذا ہمیں تھوڑا سا اس کو سمیٹنا چاہئے چیزوں کو تھوڑا بہتر انداز میں آج بلوشتان پورا آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں آج ہم بلوشتان کا مستقبل کا بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں اب میمبرز کا ڈے ہے وہ باقی آج بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ میمبرز اپنے سارے مطالبات اپنی چیزیں اپنے حلقے اپنے مسائل ہماری غلط پولیسیاں ہمارا اچھا بجٹ نہیں اچھا بجٹ اس پہ ہم آگر آج پورا دن گزارتے تو وہ زیادہ بہت بہتر ہوتا لیکن اسی دوران میں نے دیکھا ہم کبھی ایک فورم پہ جا رہے تھے پھر کبھی کسی اور فورم پہ جا رہے ہیں تو میری ابھی بھی ریکویسٹ ہوگی چونکہ آج ہم نے کٹ موشن بھی پیش کرنے ہیں پھر ہمارے ایک کلوزنگ سٹیٹمنٹس بھی آئیں گی اور بہت سارے ممبرز نے اپنی باتیں بھی کرنی ہیں جن میں خواتین بھی ہیں دوسرے بھی ہیں تو اس کو تھوڑا وائنڈ اپ کی طرف اگر لی جائے جائے جائے